وائس آف امریکہ کے بریک روم میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان بہار کا معظم ہے لیکن ہمیں بہار نکل کے پھولوں کا حسن انجوائی کرنے کی اجازت نہیں اب میرا اور آپ کے لئے تو پھول سکون کا ذریعہ ہیں لیکن دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لئے یہ ذریعہ معاش بھی ہیں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے آج کشو کی پہلے رپورٹ میں چلتے ہیں پشاور جسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور جہاں بہار آج کل اپنے بہترین اور خوبصورت رنگوں کے ساتھ چھائی ہوئی ہے لیکن ہمارے ساتھ ہی نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پابندیاں لاغو ہیں ان کے باعث گاہک مارکٹ میں نہیں اور اس پھولوں کے کاشتکار اپنی فصل ضائع کرنے پر مجبور ہیں آئے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ بہار کا موسم اس سال سید محمد کے لیے خزان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں سید محمد کے باغات میں پھول تو اب بھی کھلے ہیں مگر کرونا وائرس کی وجہ سے خریدار نہیں کلیاں باغوں میں گل سڑ رہی ہیں جب سے کرونا وائرس آیا ہوا ہے ہم نے ایک بھی پھول نہیں بیجا اپنے پھولوں کے فصل کو برجاتے ہوئے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے پھول تو بچوں کے معنی ہوتے ہیں اس طرح حالات تو ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھی جب یہاں دیشتگردی تھی تشاور سے ملحقہ علاقوں کے کاشتکار شادی بیان اور دیگر تقریبات کے لیے گل نار گیندہ اور چمبیلی سمیت وسیع پیمانے پر گلاب کاش کرتے ہیں راحت گل گزشتہ پندرہ سالوں سے پھولوں کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں فصل پر بہار رنگوں کے ساتھ ان کے خاندان کا رزق لے کر آتی تھی جو اس سال کرونا وائرس نے ان سے چھین لیا میں گو میں رزگر کرتا ہوں گو میں کام مل جاتا ہے اس دفعہ زندگی میں پہلی بار رزگر چن جیا بدقسمتی سے کئی اور بھی نہیں جا سکتا ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے حالات بہت خراب ہے ان سرسبز و شادہ پھولوں کے کھیتوں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر پشاور شہر واقع ہے کاشتکار ہر صبح تازہ پھول توڑنے کے بعد گاریوں پر لاد کر شہر لاتے تھے جہاں سے یہ نہ صرف اندون شہر بلکہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی بھیجے جاتے ہیں میر آلم گزشتہ کئی سالوں سے پھولوں کی مرکزی منڈی رامداس میں تھوکہ کاروبار کر رہے ہیں ہمارے تمام تر نظریں موسم بہار پر لیے اس سیزن میں شادیہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ادھر ہم پنجاب کو مال بیچ دیتے ہیں لاغڈان کی وجہ سے سارے گارڈیاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ مال بھی نہیں آتا ہے میرے ساتھ دکان میں چھے بندے کم کر رہے ہیں گارڈیاں بس جاتے تھے سٹیج میں ادھر ہار بھی بناتے تھے شادیوں کا سیزن تھا پشاور شہر سے دور سید محمد اپنے باغ میں اس امید کے ساتھ مرجائے ہوئے پھولوں کو صاف کر رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں چھائی خزا کیسی اداسی کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نظرالاسلام وائس اف امریکہ پشاور نظرالاسلام کی ریپورٹ آپ نے دیکھے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہی اسدالخالد لائن پر میرے ساتھ ہیں اسد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہی ایکانومی کا ہر سیکٹر اس وقت متاثر تو ہو رہا ہے جو پابندیا کرونا وائرس کی لئے لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے لیکن پاکستان کے معیشت کام نے دیکھا آئی ایم اف نے کہا 1.5 پرشنٹ تک شرنگ کرے گی عالمی معیشت 3 پرشنٹ تک شرنگ کرے گی تو پاکستان کی جو معاشی پرفارمنس ہے وہ ماہرین کی نظر میں خطے کے دیگر ممالک اور دنیا سے کس طرح کمپیر کرتی ہے بہتر ہے یا مزید کہہ لیجے کہ زیادہ نقصان دے صورتحال اس وقت پاکستان کے لئے بہتر تو سارا کسی طرح سے نہیں ہے اگر ہم اس وقت اس کو کمپیر کرتے ہیں جو سیچویشن ہمارے پاس بن رہی ہے ریجن میں تو چائنہ گرو کر رہا ہے انڈیا گرو کر رہا ہے چائنہ 1.2 پرشنٹ پر گرو کرے گا اس کرونا وائرس کے بعد بھی انڈیا 1.9 پرشنٹ پر گرو کرے گا اس کرونا وائرس کے ایمپیکٹ کے بعد بھی لیکن اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی سیچویشن ہے تو پاکستان کی اکانومی شرنک کرے گی سائز کم ہوگا اکانومی کا اوورال اگر ہم پائے دیکھتے ہیں جو کہ اکانومی کا ایک سائز تقریبا 283 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے پاکستان کی ایس پر لاسٹ جو فسکلیر تھا ہمارے پاس اس کی نمبر کے مطابق تو اس کو اگر ہم مدے نظر رکھتے ہیں تو 1.5 پرشنٹ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا سائز کم ہوگا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1.2 پرشنٹ سے لے کے 2.2 پرشنٹ کے دمیان کم ہو سکتا ہے تو ان بہت کیسز جو پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے 283 ارب ڈالر کی جو اکانومی ہے اس میں اگر 1.5 پرشنٹ بھی کم ہوتی ہے تو وہ بھی تقریباً 4 سوہ 4 ارب ڈالرز کا سائز کم ہوگا لیکن ایک چیز جو میں اخیال میں لوگوں کو تھوڑے سی کنفیوز کری ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی محیشت میں کمی جو ہے وہ 1.5 پرشنٹ کی ہوگی اور عالمی سطح پہ 3.5 پرشنٹ کے قریب کی کمی دیکھی جائے گی تو ظاہرے کے 3.5 پرشنٹ اس سے بڑا نمبر ہے تو یہ ڈیفرنس لوگوں کو کچھ کنفیوز بھی کر رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ 3% گلوبل ایکانومی جو ہے وہ شرنگ کرے گی آئیم اپ اپنی ریپورٹ میں جو لاسٹ ویڈ کی سپنگ میٹنگز تھیں آئیم اپ نے کہا اوورال جو کنکلوسی فریمورک ایک پالیسی فریمورک ڈیفائن کیا گیا جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ دنیا کی ایکنومک آٹلوک دوہزار بیس میں کیا بنے گی اس کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ دوہزار بیس کے سیکنڈ کورٹر میں کرونا وائرس پہ کابو پا لیا جاتا ہے اگر کابو پا لیا جاتا ہے تو تب تک اتنے سپین میں بھی اگر کابو پا لیا جاتا ہے تو دنیا کی ایکنومی تین پرسنٹ سے شرنگ کرے گی اس میں بھی دو تین جو ہے وہ ڈیویجنز کی گئی ہیں جو ڈیویلپڈ ایکنومیز ہیں جس میں امریکہ ہے جیپین کی ایکنومی ہے یورپ کی ایکنومی ہے کینیڈا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سکس پوائنٹ ون پرسنٹ سے ڈکریز کر رہی ہے شرنگ کر رہی ہے اس ایکومی کا سائز کم ہو رہا ہے لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم ایشیا کی ایکومی کو دیکھتے ہیں تو ایشیا کی ایکومی ایک پرسنٹ سے گروہ کر رہی ہے تو اگر ہم اوورال امرجنگ ایکومیز کی بات کریں تو اس میں تو ضرور ہم دیکھیں گے کہ ایک پرسنٹ سے کمی ہوگی امرجنگ ایکومیز ایک پرسنٹ سے کم ہو رہی ہیں لیکن ایشیا کی ایکومی زیرو پرسنٹ سے ون پرسنٹ کی درمیان رہے گی اس کے باوجود یہ پچھلے ساٹھ سال کا سب سے برا نمبر ہے اور خاص طور پر جنگ عظیم اول کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد جو گریڈ ڈپریشن کی جو بات کی جاتی ہے اس کے بعد یہ سب سے برا سینیریو ہے اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں جو سٹیٹسٹکس تھے ان سے کمپیر کر لیں گے دوزار نو بھی بھی ایک ریسیشن ہم نے دیکھی دوزار نو میں دنیا کی ایکانومی میں تو اگر ہم گلوبل ایکانومیز کی بات کرتے ہیں یا ڈیویلپڈ ایکانومیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو سائز کم ہوئے ایکانومیز کے لیکن ایشیا اس وقت بھی گروہ کر رہا تھا ایشیا ساتھ سے آٹھ پرشنٹ تک گروہ کر رہا تھا اس وقت تو اس وقت جو ہے وہ کمپیرزن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان معیشتوں کی حالت بہت خراب ہے آئی ایم ایف اور باقی ادارے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں ملکو صرف امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے پاکستان کی کرونا وائرس کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں مدد کرنے کے لیے 1.4 بلین کے قریب 1.386 بلین کا جو ایک اضافی لون منظور کیا ہے سوال ایک یہ بھی کہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اتنا ہی کر سکتا تھا آئی ایم ایف اتنا بڑا مالیاتی ادارہ ہے کیا یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کیا یہ کرزیں معاف نہیں کر سکتا تو اس بارے میں معاشی مہارین کیا جواب دیتے ہیں معاشی مہارین میری خاص طور پر ایک ایسر بنگولی سے بات ہوئی ویسنٹلی سابق وزیر فضانہ سرطہ جزیز سے بات ہوئی ڈاکٹر ایشرت حسین سے بات ہوئی جو سٹیٹ بینک کور کرتے ہیں اس کے بعد ورڈ بینک کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ان سے بات ہوئی تو ایکسکلوسیبلی ان چار لوگوں سے جو میری بات ہوئی اس میں ایک چیز پہ ان کا جو متفقہ اپینین ان کی یہ تھی کہ پاکستان کو جو ریلیف جو کرزوں میں دیا گیا ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ تو ضرور کرے گا لیکن اگر پاکستان کی ایکانومی کے اندر کوئی سٹرنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو وہی پاکستان کو اس سے بچا سکے گی لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کس اب تک بیر آؤٹ کر سکتا تھا پاکستان کو 1.4 بلین ڈالرز جو پاکستان کو دیے جائیں گے وہ اتنی بڑی رقم ہے جس میں ہیلتھ سٹرکچر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ورڈ بینک کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پرائیمیریلی اس پینڈیمک پہ کابو پانے کے لیے یا اس ووا پہ کابو پانے کے لیے ہم ضرور پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے لیکن اس کے بعد جو انفرسٹرکچر کے ایشوز ہیں یا پاکستان کے ریونیو لاؤسز ہوں گے چونکہ بزنس ہی نہیں رہے گا تو ٹیکس کہاں سے جمع کرے گی پاکستانی کابویٹ اور جس طرح سے میری مائنین سے بات بھی انہوں نے بھی کہا کہ ساڑھے پانچ ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا تھا پاکستان نے اگر اتنا پچ پن سو کھرب کا ٹارگٹ تھا پاکستان کا ریونیو کا ٹیکسز جمع کرنے کا وہ اگر آدھی بھی جمع کر لیں تو اس کے بعد جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ کانٹنٹ کے لیے آپ لاغ آن کر سکتے ہیں جو مستقل اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ بھی اٹ اردو وی او اے کو ضرور فالو کیجئے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے وی او اے اردو کی نئی اپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں کوویڈ نائنٹین ویسے تو ایک جسمانی مرض ہے لیکن حالات نے لوگوں کو نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی کر دیا ہے ایسے میں مدد کے لیے لاہور کے بعض بڑے تعلیم اداروں کے شعبہ سائکالوجی نے مفت نفسیاتی ہلپ لائنز کا آغاز کیا ہے تفصیلات دے رہی ہیں سمن خان ڈاکٹر رامنا معظم لاہور کالج فور وومن ینیورسٹی کے شعبہ سائکالوجی میں سینئر ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں آج کل انہیں ایسے بہت سے لوگوں کی کالز محصول ہو رہی ہیں جن کی روز مرا زندگی کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کے باعث بہت بدل گئی ہے لوگوں میں اُبھرتے ذہنی تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے ان کے تعلیمی ادارے نے انٹرنیشنل ینگ سائکالوجیسٹ سوسائٹی کے تعاون سے آن لائن مشاورتی سینٹر قائم کیا ہے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا زندگی ایک بھی مقصدیت کا شکار ہے جب ایک سیچویشن جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کرے گئے اب نورمل سیچویشن میں جاتی ہے تو اب نورمل حاموز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں آپ اس وقت اس طرح سے نورمل روٹین میں نہیں ہیں جیسے آپ کو کوئی چیز پلائیر دیتی ہے آپ کو شوتے ہیں آفیس جاتے ہیں آپ کام پہ جاتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگتے ہیں کچھ چیزیں بری لگتے ہیں ابھی وہ سب کچھ ختم ہو گئے ابھی ایک خوف ہے ڈیزیز کا خوف ہے جان کا خوف ہے اکانومی کے لاز کا خوف ہے پھر اپنے پیاروں کو کھو دینے کا خوف ہے تو پینک اور اگزائٹی اور سٹریس دیفینیٹلی اس وقت زیادہ ہے پنجاب یونیورسٹی نے بھی منٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے معاملے کی سنگینی اور لوگوں میں تناؤ کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے یہ ہیلپ لائنز مفت کام کر رہی ہیں عملے کے مطابق کال کرنے والوں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے جو بیوی بچوں یا والدین کے لیے فکر مند ہیں فیر جو ریلیٹڈ ہے کوہٹ سے اور اس کے کرونا وائرس سے جتنا فیر ڈیولپ ہوا ہے یہ لوگوں کا سوشل میڈیا سے جو انہوں نے چیزیں سنی ہیں پڑھی ہیں دیکھی ہیں چاہے وہ ایتھینٹیک ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے ان کو اپنے اندر مائنڈ میں رکھ لیے یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ بیسیکلی کارنٹین ایفیکٹ ہے ماہرین کے مطابق اگر آپ کرونا وائرس اور موجودہ معاشرتی اور معاشی صورتحال کے بارے اتنا سوچ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ بھونگ یا نیند متاثر ہونے لگے ہیں تو آپ کو ایک ماہر کی ضرورت ہے ہمارے سائیکالوجس ان کو دیپ بریدنگ ایکسرسائز بتا رہے ہیں سٹریس مینجمنٹ ٹکنیکس بتا رہے ہیں پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں ہم دیلی انہوں نے میسیج دے رہے ہیں ہینگ آؤٹ ہے گوگل میٹ ہے اور وقت سائپ ہے ان کے پر ان کے کنیکٹیوٹی رکھے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے میں کونگی کہ یہ صرف فیزیکل ڈسٹنسنگ ہے تو بچے اگر انٹریکٹیو رہے ہیں اپنوں دوستوں کے ساتھ اور پھر یہ کہ گھر میں ایک بڑا افسودگی کا محول نہ رکھیں ٹی وی دیکھ لیا کچھ کرنے کوئی آسوچ ہے نہیں کیونکہ آپ کو بتا باہر تو نکلانے جا سکتا ماہرین تجویز کر رہے ہیں کہ اس وقت خود کو منفیت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اب ٹی وی پر نیوز ضرور دیکھیں لیکن آپ ٹی وی کے اوپر جو پوزیٹیو چیزیں آ رہی ہیں جو ان انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے جو آپ کے پاس اور چیزیں آ رہی ہیں اب انہیں بھی دیکھیں بہت فرے واتس اپ گروپ میں جو خامحہ میں لوگ فارورڈ میسیجز کر رہے ہیں وہ ان کو یہ کہوں گی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ گورمنٹ کا کام ہے کہ آپ کو اوثنٹک نیوز پروائیڈ کرے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ پندرامیٹ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کے باعث پیدا ہونے والے ذہنی صحت کے مسائل بیر تخت لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اسی لیے بھلے ہی یہ ہیلپ لائنس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شروع کی گئی لیکن ان کی ضرورت ایک لمبے عرصے تک رہ سکتی ہے سمن خان وائس اف امریکہ لاہور آج کل تو حالات غیر معمولی ہیں لیکن نفسیاتی مسائل ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہیں امریکہ میں آداد و شمار کے مطابق روزانہ بیس سابق فوجی خودکشی کرتے ہیں لیکن ایک سابق فوجی کی اہلیہ انہی آداد و شمار کو بدلنے کے مشن پر اب ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں میں نے کہا کیا آپ خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ بولے میں آپ اور میٹ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گا میٹ ہمارا بیٹا ہے لہٰذا ایک رات جب میں گھر آئی اور میٹ میں پایا وہ میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کریں گے لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا اور میں اس مقام پر جا پہنچی جہاں ان خودکشیوں کو روکنے کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا لہٰذا اگر کچھ اور نہیں تو لوگوں کو اس بارے میں آگئی تو دی جا سکتی ہے نا 22 is too many تنظیم اکتوبر 2014 میں شروع ہوئی میرے شوہر نے چار سال ایکٹیو ڈیوٹی جبکہ سات سال ریزرف فوجی کے طور پر گزارے میں نیوی کی سابق فوجی ہوں میں ہمیشہ خودکشی سے متعلق سابق فوجیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی ہم ہر مہینے کی باعث تاریخ کو دوپہر بارہ بجے ایریسن اور کلیچن کی سڑک کے کنارے تک مارش کر کے جاتے ہیں اور ہم وہاں 1-800 فون نمبر کے ساتھ ایک گھنٹے کے لیے ٹھہرتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جانتے ہوں کہ مدد دستہاب ہے آگے ہی کے نہ ہونے کے باعث سابق فوجی 800 نمبر کے بارے میں نہیں جانتے اور دہی علاقوں میں بہت زیادہ مدد موجود بھی نہیں ہے ایک اور تنظیم ہے جو شروع ہو رہی ہے سٹیسی سائیفرز اس میں بہت پیش پیش ہے لہٰذا ہم بھی اس میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہیں جو اس کورنر پر کھڑے ہیں جو ان میٹنگز میں گئے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ پروگرم جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دہی علاقوں میں فوجیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور پھر ان فوجیوں تک جنہیں اس پروگرم کا علم ہے یہ فوجی پھر دوسرے سابقہ فوجیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا جیسے میں کسی سے بات کرتی ہوں انہیں اس پروگرم کا پتا چلے گا اور پھر وہ کسی ایسے دوست سے بات کریں گے جو سابق فوجی ہو کوئی بھی ایسی تقریب جہاں میری ملاقات سابقہ فوجیوں سے ہو سکتی ہے میں وہاں جاتی ہوں میں یا تو برا حراس اس سے منسلک ہوں گی یا اس میں شرکت کروں گی جہاں میں مختلف غیر ملکی جنگیں لڑنے والے انبوی کی فوجیوں سے ملتی ہوں یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا بہران ہے جب تک یہ نمبر صفر نہ ہو جائے تب تک میں یہ کرتی رہوں گی لہذا ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے میں سڑک کنارے کھڑی ہونے والی ایک بوری عورت ہوں لیکن میں اس وقت تک یہاں موجود رہوں گی جب تک انہیں ہماری ضرورت نہیں ہوگی اور میں امید کرتی ہوں بہت جلد انہیں ہماری ضرورت نہیں پڑے گی ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لئے آزاد صحافت اہم ہے عرب پاکستانی نوول نگاہ بیپسی صدوہ سے گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ ویسے تو پاکستان سے اب بھی کم ہی ایسے نوول انگریزی میں شائع ہوتے ہیں جو عالمی عدب میں اپنی جگہ بنائیں لیکن بیپسی صدوہ کے پانچ نوولز کا دنیا کی پی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب سے ہیوسٹن میں ملاقات کے دوران بیپسی صدوہ نے بتایا کہ اب وہ مزید نوول تو نہیں لکھ سکتی لیکن عدب اور متعلق سے ان کی محبت کم نہیں ہوئی آپ کی کچھ بکس جو ہیں ان پر فلم بھی بنی دیپا میٹا نے کریکن انڈیا آئیس کینڈی مین پر فلم بنائی وارٹر پر فلم بنائی وہ دوسری ایک تک کے سمسکیت تھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو نوولز تھے یا یہ جو میڈیم ہے اس نے آپ کے اس کام کے ساتھ کریٹیوٹی کے ساتھ جسٹس کی ہے دیکھیں کتاب تو سالو بھار چلتی ہے چھوٹی سے بری ہو جاتی ہوں براپن بھی اس میں شامل ہے بری اکل اور بھی شامل ہے اور کتاب فلم دو ہائیگنٹے میں کیا کیا کر سکتی ہے میکر دیپا میٹا نے میرے کھانے سب سے پیاری طریقے سے مچور کر کے بنایا ہے آپ کو کھانے نہیں ٹھیک تو مجھے شاک ہے لابسٹر اور قراب اس قسم کی چیزیں اور پھر مجھے نہاری اور فلبیدہ اور پائے پائے کا بہت شاک ہے آپ کو کھانے کا شاک رہا بہت شاک تھا میں بہت کھانے کا شاک کرتی تھی اب پتہ نہیں کیسے میں نے چھوڑ دیا تبیت کی وجہ سے بہت شاک رہی بچے مہینے رہی یہاں وہی جائے پھر میں بھول گئی آپ نے کبھی پویٹری لکھنے کے بارے میں خیال آیا آپ نے صرف پروز لکھے ایک 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 دو پویٹری مزاکیاں میں نے لکھ دی ہے کوئی جوز میں مگر میری بیٹی کو بڑا شوق ہے پویٹری کا مجھے کچھ پویٹری طرف نہیں توجہ گیا شوق بھی نہیں ہوا پویٹری سننے میں اردو پویٹری سننے میں بچے بہت مزا آتا تھا میں نہیں آرام سے سمجھ سکتی تھی مجھے تفسریں سارے مجھے تفسریں کر کے سناتے تھے اور اس کی ریدم اردو پویٹری کی ریدم جو نہ بھی سمجھ آئے لفظ وہ بس دل کو خوش کر دیتی تھی اردو پویٹری مجھے بہت پسند پنجابی پویٹری بھی بہت پسند پویٹری اتنی میں نہیں سمجھتی تھی دن کے دوران کیا چیزیں ہیں جو روٹین میں آپ کرتی ہیں میں بہت پڑتی ہوں میرا جو پاس ٹائم ہے پہنہ بہت کم بھائی جاتی ہوں کبھی کچھ ہمارے جو پارسی سینٹر میں کچھ ہوا تو وہاں چلی جاتی ہوں اگر دن کیا وقت ہو کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی رائے گئی ہو جو آپ لے جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتی ہیں ابھی میں کمپلیٹ کیا ہے کلیکشن آب ایسیز تو یہ ایسیز مزاکیا بھی ہے پولیٹکل بھی ہے مختلف باتوں پہ میں نے دکھا ہے اب میرے نوول تو نہیں لکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے اندر میرے میں اینرڈی نہیں ہے کہ ایک نوول اب لکھوں ایسی کچھ چیز آپ کی زندگی میں جو آپ کرنا چاہتی تھی جو نہیں کر سکی وہ کیا ہے کہ رگریٹس تو بہت ہوتے ہیں اور کہ ای ویش کہ یہ نہیں ہوتا اس کے بجے یہ ہوتا یونے ویسے رگریٹس ہوتے ہیں کیا ہے رگریٹ بڑا کہ ہیلتھ زیادہ بیٹر ہوتی کہ ای کود ڈو مار ٹھنگز بیسے میں نے پولیو ہوا تھا بچپن میں اس میں نے سکول نہیں بھیجا تو ای ویش دائٹ کود ایب چینجڈ وہ وہ تنہائی تھی جب تک کتنے سال تک وہ تنہائی رہی میرے اکیلی گھر میں میرے بھائی سکول جاتے تھے اور ہم پارسی تھے تو ہمیں میری کوئی توستے بھی کم تھی اور ملنہ جھلنہ میرا نہیں ہور سکھا کسی کے ساتھ مجھے گھر میں تو بلکو ہی کم پیار ملا ہماری ماں ہمارے ساتھ نہیں تھی ان کا توجہ سارے ہمارے ان کے حزبن پر تھا کیونکہ وہ بہت سکھ مجاز گتے مگر میرا جو زندگی میں جس لئے میں مضبوط عورت بنی وہ یہ تحمینا سر یار کے گھر کیونکہ میں دن رات وہاں گزارتی تھی دیکھتے ہیں آپ فیملی لائف کو دیکھتے ہیں اس نے آپ کو کیا دیا ہاں ایک قال شاید جا فیملی لائف سب کچھ ہوتی ہے گیسی مری حزبن ہے he is like my انجل my hero ان کے جو سہارا ہے میرے اوپر ان کا خدا بہت لمبی چندگی دے he is 94 and he is still میں big support سہارا مرا حساب کتاب یو کرتے ہیں سب دیکھبال کرتے ہیں مجھے سمائلتے ہیں ان کا خیال میرے اپر بھات ہے میں بھی ان کے اپر خیال کرتی ہے تھوڑا بھاتی ہے میری چھو بھائی ہے وہ ہر روز شاہب کو آتے ہیں پھول لے کے آتے ہیں بڑی قدر کرتے ہیں اگر مجھے کہیں دور جانا تو وہ کہتے ہیں چلو میں لے جاؤں گا تو ہاں ادھر آل یہاں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 facebook.com ویو اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنی فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ اٹ اردو ویو اے کو فالو کرتے رہیے ویو اے کے بریک روم سے سارے زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ